اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں دکھا جاتا ہے باہر سے کچھ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں بوڑے آدمی اور لی باہر نکلو تمہارا دروازہ توڑ دیں گے اگر تم باہر نہیں نکلے تو ادھر ہمارا جانی بھی سو رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دھت تری کی کوئی چین سے سونے بھی نہیں دیتا ہے وہاں پر ایک اور بوڑا آدمی کچھ گنڈوں کے ساتھ آیا ہوتا ہے لی کے گرینڈ فادر نے اس سے کرز لیا تھا اور دو دن کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو چکی ہے اس لئے وہ اپنا پیسہ لینے وہاں پہ آیا ہے وہ دوسرا اولڈ مین کہتا ہے یا تو تم ہمیں پیسے دے دو یا پھر اپنی گرینڈ ڈاٹر ہمارے حوالے کر دو لی کے گرینڈ فادر اس سے کہتے ہیں مسٹر زو آپ اتنے سارے لوگ کو یہاں پر کیوں لائے ہیں کیا آپ مجھے لوٹنے والے ہیں میں اپنی گرینڈ ڈاٹر کا استعمال کبھی بھی اپنے کرس کو چکانے کے لئے نہیں کروں گا کبھی لی وہاں پہ کہتی ہے کہ گرینڈ پا زو کہ آپ ہمیں تھوڑا اور ٹائم نہیں دے سکتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے ویسے ہی ہم آپ کے پیسوں کو چکا دیں گے یہ جو ہی سولڈ مین کے بغل میں ہوتا ہے یہ اس کا پوتا ہے اور گرینڈ پا زو بتاتے ہیں کہ یہ لی کو تب سے پسند کرتا ہے جب سے وہ دونوں چھوٹے تھے اور یہ اس کا اچھا خیال رکھے گا لی اس سے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں ہزار اور لاکھوں بار کہا ہے کہ میرے من میں تمہارے لئے ویسے کوئی بھی فیلنگس نہیں ہے تم میرا پیچھے چھوڑ دو لیکن وہ بڑاؤں نہیں مانتا ہے اور وہ نادمیوں سے کہتا ہے کہ جاؤ اور اس لی کو باہر نکالو میں اسے اپنے پوتے سے شادی کرواؤں گا گرینڈ پا کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں تم میں سے کسی کو بھی مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ تم سبی لوگ کے بیچ میں کیا چال رہا ہے لیکن لی ابھی میری پیشنٹ ہے کوئی بھی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک وہ recover نہ کر جائے وہ بڑا بندہ کہتا ہے تم کون ہو اور تم لی کو کیسے جانتے ہو جونی اسے کہتا ہے ابھی بس تمہیں اتنا جان لینا چاہیے کہ لی انجرڈ ہے اور وہ میری پیشنٹ ہے کوئی بھی اسے بینہ میری پرمیشن کے ٹچ نہیں کرے گا لی سوچ رہی ہوتی ہے کہ آخر یہ مجھے بچانا کیوں چاہتا ہے اس کا تو ان سبی چیزوں سے کچھ لینا دینا بھی نہیں ہے اس بات کو سن کے اس بندے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ویلیج میں ہو مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا جونی کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو وہ جور سے مکہ ماننے والا ہوتا لین اچانک سے وہ بیچ میں رک جاتا ہے اور کہتا ہے تم میرے ہاتھ میں یہ ڈشٹ دیکھ سکتے ہو وہ بندہ بھی اس ڈشٹ کو بہت دھیان سے دیکھنے لگتا ہے لیکن یہ کیا جونی اس ڈشٹ کو سیدھے اس بندے کے موہ پہ فوق ڈالتا ہے اب اس بندے کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ جونی پہ حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن اس کے گرینٹ فادر اسے روک لیتے ہیں اس کے گرینٹ پا جونی سے کہتا ہے کہ تم تو ہمارے ویلیج کے نہیں لگتے ہو آخر تم انہیں بچا کیوں رہے ہو اور تم کیا تم اس بچے کو پسند کرتے ہو اور وہ اپنے من میں یہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے جان مجھ کے یوزوئی کو غصہ دلایا جونی کہتا ہے میں جانتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں لیکن مجھے اس طرح کی لڑکیاں ذرا ہی پسند نہیں ہیں اس بات کو سن کر لی کو غصہ آجاتا اور وہ کہتی ہے تم گدھے کہیں کہ تمہارا کیا مطلب ہے اس طرح کی لڑکیاں جونی کہتا ہے یہ سب باتیں چھوڑیے انہوں نے آپ سے کتنا کرز لیا ہے جو آپ اتنے سارے لوگ کو یہاں پر لائے ہیں وہ جونی کو پتاتا ہے کہ انہوں نے بیس ہزار روپے کرز لیا ہیں جونی شوک ہو جاتا اور کہتا ہے کیا بیس ہزار تم بس بیس ہزار کے لیے اس کی گرینڈ آرڈر کو لینا چاہتے ہو تم لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم سبھی لوگ ایک ہی ویلیج سے ہو تم لوگ کو تو اپنے آپ پر شرم آنا چاہیے وہ باڈی بیلڈر کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کچھ بھی کہو میں لی وانر کو اپنے ساتھ لے کے ہی جاؤں گا اور وہ جونی پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے مگر تب ہی وہ اچانک سے رکھ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا ہوا مجھے میری باڈی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اس کے گرینڈ پا کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو کھڑے ہو جاؤ وہ باڈی بیلڈر کہتا ہے گرینڈ پا میں ہل نہیں پا رہا ہوں میں کھڑا نہیں ہو سکتا وہاں پہ وہ جو سارے گنڈے ہوتے ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں آخر ہی اچانک سے گر کیسے گیا یہ کھڑا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور گربر ہے اس کے گرینڈ پا کہتا ہے تم نے میرے گرینڈ سن کے ساتھ کیا کیا اگر تم میرا دشمن نہیں بننا چاہتے ہو تو جل سے جل میرے گرینڈ سن کو ٹھیک کر دو گرینڈ پا جانی سے کہتا ہے کہ اب اسے زیادہ دوڑ لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم سب ہی ایک ہی ویلیج سے ہیں تو کیا تم جانی کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس باڈی بیلڈر کے طرف آگے بر رہا ہوتا ہے وہ اس باڈی بیلڈر سے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ کھویا نہیں ہے تو اس بار میں تم لوگ کو جانے دے رہا ہوں وہ اس پہ ایک سپیسل طریقہ کا پاورڈر استعمال کرتا ہے اس پاورڈر کے استعمال کرتے ہیں وہ باڈی بیلڈر واپس سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ ہلنے لگتا ہے جانی وہاں سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ تین دن بعد واپس آنا تمہیں تین دن بعد تمہارا پیسہ مل جائے گا اور ابھی کے لیے یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ باڈی بیلڈر کہتا ہے گرینڈ پا اب ہم کیا کریں کیا ہم اسے ایسے ہی جانے دیں وارنٹ لی میری ہے اور میں اسے کسی کو بھی نہیں چھونے دوں گا گرینڈ پا اسے کہتے ہیں اس بندے کے ساتھ کچھ تو عجیب ہے اسی لئے واپس سے اس کے ساتھ کوئی بھی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا اور وہ جانی سے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم تین دن بعد واپس آئیں گے دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے بیس ہزار روپے واپس دے دیتے ہو یا فٹ نہیں اس کے بعد وہ اپنے سبھی آدمیوں کو وہاں سے جانے کے لئے کہتے ہیں سین چینج ہوتا ہے اب ہمیں جانی اور لی کو دکھائے جاتا ہے جانی اور لی سے کہتا ہے ہے کٹ کیا تم میرے چنتہ کر رہی تھی لی اسے کہتے ہیں نہیں میں تمہارے بیرے میں چنتہ نہیں کر رہی تھی میں تو چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ تمہیں بہت مارے اس کے بعد لی اسے پوچھتی ہے کہ اس سمیں کیا ہوا تھا وہ اچانک سے زمین پر کیوں گر گیا تھا کیا تم نے اس کے ساتھ کچھ کیا تھا جانیو سے کہتا ہے میں گارڈ آف میڈیسنز ہوں اور یہ سب تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں میں کسی بھی ڈیزیز کو ٹھیک کر سکتا ہوں اور وہ اپنے مند میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اچھا ہوا میں نے کل وہ انگریڈینٹ بنا لیا تھا ابھی تک تو میں مارا جا چکا ہوتا اچھا ہوا تھا میں نے وہ پوڈر پچھلے راتی تیار کر لی تھی مجھے لگتا ہے مجھے کچھ اور پوڈر ایسے تیار کر لینے چاہیے لی ہستی ہے اور کہتی ہاں تم کیا بڑھ بڑھ آ رہے ہو مجھے تو نہیں لگتا کہ تم اتنے زیادہ بھی اچھے ہو جانیو سے کہتا ہے آج کل کی دنیا میں اگر کوئی سچ بتا ہے تو لوگ کو لگتا ہے کہ وہ بڑھ بڑھ آ رہا ہے جانیو سے کہتا ہے میں صرف ڈیزیز کو ہی ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں بلکہ میں چھوٹے بیلون کو بڑے بیلون میں بھی بدل سکتا ہوں کیا تمہیں بھی اپنا بیلون بڑھا کروانا ہے اس بات کو سن کر لی رونے لگتی ہے اور جانیو پھر اس سے کہتا ہے کہ رکو رکو رو مت میں نے اتنا بھی کچھ برا نہیں کہا لی اس سے بتاتی ہے کہ بھولو گھمیسہ میرا سکول میں مزاق اڑاتے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ چھوٹے تھے اور اب تم بھی میرا مزاق اڑا رہے ہو جانیو کہتا ہے نی 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 میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں میں سچ کہہ رہا ہوں میں اس میں بہت زیادہ اچھا ہوں پلیز رونا بند کر دو لی رونا بند کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تو کیا تم انہیں دیکھنا چاہوگے اور پھر اس کے بعد وہ جانی کو دکھاتی ہے ایسے ہی دکھاتی ہے کھول کے نہیں اور وہ کہتی ہے کیا یہ بھی بڑے ہو سکتے ہیں سین چینج ہوتا ہے اور اب اگلہ دن آ چکا ہوتا ہے ہمیں لی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جانی کے گھر کے گیٹ کے آگے ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے بیلون کو بڑا کر دے گا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیا وہ سچمچ ایسا کچھ کر سکتا ہے یا پھر وہ صرف میرا فائدہ اٹھا رہا ہے اسے یاد آتا ہے کہ کیسے اس کے کلاس میٹس اس کا مزاق اڑا رہے تھے وہ دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے ڈاکٹر جانی آپ میرے بیلون کو بڑا بنا دیجئے مگر 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 وہاں پہ وہ گرینڈپا ہوتے ہیں اور انہوں نے یہ بات سن لی ہے وہ پوچھتی ہے کہ گرینڈپا آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں گرینڈپا اسے بتاتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ دیر کے لئے باہر گیا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ میں اس کا روم صاف کر دوں گرینڈپا اسے کہتا ہے تم اپنے بیلون کو بڑا کرنے کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی نا وہ کہتی ہے نہیں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جب وہ بھاگ رہی ہوتی ہے تب اس کا پیر پتھر سے ٹکرا جاتا ہے اور جانی بھی واپس آ رہا ہوتا ہے وہ سیدھا جا کے جانی سے ٹکرا جاتی ہے اور اس وجہ سے لیک کا بم پھر سے درت کرنے لگتا ہے جانی کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ایسے دور بھاگ نہ کرو اب مجھے تمہارا مساج پھر سے کرنا ہوگا وہ کہتی ہے نہیں 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 لیکن اس کے نہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا جانی بھائی اس کا پینٹ اتار دیتا ہے اور بس یہ اپیسوڈ بھی یہیں پہ ختم ہوتا ہے اس اپیسوڈ میں میں نے تھوڑا سا اپیسوڈ 7 بھی ایکسپلین کر دیا ہے اور بس ہماری ویڈیو ہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دیں چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ کمال کی کومک دیکھ سکے تاکہ وہ بھی یہ ہے